شالہ مار گارڈن ایک مغل باغی کمپلیکس ہے جو لاہور پاکستان میں واقعہ ہے باغات کا تعلق اس دور سے ہے جب مغلیہ سلطنت اپنے فنی اور جمالیاتی اروج پر تھی اور اب یہ پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے باغ کی تعمیر شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں سولہ سو اکیالیس میں شروع ہوئی اور سولہ سو بیالیس میں مکمل ہوئی انیس سو اکیاسی میں شالہ مار باغ کو یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسہ کے طور پر لکھا گیا کیونکہ وہ اس کی ترقی کے ساتھ مغل باغ کے ڈیزائن کو مجسم کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں درباریوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بتایا کہ شالہ ایک ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی اور مار کا مطلب ہے رہنے کی جگہ اس لفظ کے ترک مانا کہ حق میں درباریوں کے دلائل رنجیت سنگھ پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکام رہے اس نے باغ کو اپنا نام دیا اور اسے شہلا باغ کہا شہلا کا مطلب ہے پیاری سیاہ سرمائی آنکھوں اور سرخ رنگ کے ساتھ اور باغ کا مطلب ہے باغ حاضر درباریوں نے لاہور کے مشہور باغات کے لیے اتنا دلکش نام منخب کرنے پر مہاراجہ کی ذہانت کی خوب تعریفیں کی اور اس کے مطابق حکم دیا گیا کہ اب سے باغات کو اسی نام سے پکارا جائے اور تمام عوامی خط و کتابت میں ایسا ہی لکھا جائے تاہم یہ باغ آج کل شالی مار باغات کے نام سے مشہور ہیں باغات لاہور کے رہائشیوں کے لیے ایک مشہور تفریحی مقام فرہم کرتے ہیں لاہور کے شالامار باغ کو مغل شاہی خاندان نے بنیادی طور پر مہمانوں کی تفریح کے لیے تعمیر کروایا ایک بڑا حصہ عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا باغ کا ڈیزائن کشمیر کے پرانے شالی مار باغ سے متاثر تھا جو شاہ جہاں کے والد شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا شالی مار باغ کی جگہ ایک ارائی میاں فیملی کی تھی جن کا تعلق باغبان پراسے تھا اس وقت ارائی میاں خاندان کے سربراہ میاں محمد یوسف نے باغ کی تعمیر کے لیے اس حاک پورا کی جگہ شہنشاہ شاہ جہاں کو دے دی اس کے بدلے میں شاہ جہاں نے ارائی میاں خاندان کو شالی مار باغ کی حکمرانی اتا کی اور یہ باغ تین سو پچاس سال سے زائد عرصے تک ان کی نگرانی میں رہا مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے دو لاکھ روپے دیئے ایک سال بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارہ دری شاہی غسل خانے فوارے جا بجا پھلدار درخت لگائے جائے بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی باغ کے لیے درختوں کے پورے کندھار اور کابل سے مگوائے گئے یہ باغ شالامار باغ تھا جو اسی یکٹ زمین پر پھیلا ہوا ہے اس باغ کا سنگے بنیاد سولہ سو سنتیس میں رکھا گیا اس پر چھے لاکھ روپے کی لگ بگ لاغت آئی ڈیڑھ سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا لہٰذا اس باغ کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا موسیقی شالامار باغ تین تختوں پر مشتمل ہے تینوں تختیں تین الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرا بخش ہیں یہ تختیں یا باغ ایک دوسرے سے بارہ یا تیرہ فٹ کی بلندی پر واقع ہیں ہر اونچے تختے سے نیچے اترتنے کے لیے خوبصورت سیڑیاں بنائی ہوئی ہیں باغ میں ایک دلکش تلاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں فواروں کا پانی سنگے مرمر کے حوزوں میں گتا ہے یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے یہاں پر سنگے مرمر کی پانچ خوبصورت بارہ درییاں بنائی گئی ہیں بادشاہ ان باراندریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا باغ کے ایک حصے میں جسے حیات پکش کہتے ہیں سنگے مرمر کا ایک بہت ہی خوش نما تخت بنویا گیا تھا شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا کچھ فاصلے پر سنگے مرمر کی ایک اپشار بنی ہوئی ہے کہا جاتا ہے اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی زیب النسا چونکہ شائرہ تھی اس لیے اکثر اس جگہ پر بیٹھ کر شیر کہا کرتی تھی شالہ مارباغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے ہمام بھی بنویا ہمام کے تین حصے تھے ایک حصے میں دو فوارے اور دوسرے حصے میں ہاؤز ہے اس حصے میں گرم اور تھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا سنگے مرمر کے کئی تاکچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے جہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حصے میں گرنے والا پانی بارش کا سما بیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا شاہ جہان جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالہ مار باغ مکمل ہو چکا ہے بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالہ مار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اس وقت شاہ جہان کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارک بادیں دیں اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور بھتری کے لیے دعائیں مانگی اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم فاضل اور بزرگ موجود تھے ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے باغ کے گرد انچی انچی دیواریں بنائی گئی لاہور کا شالہ مار باغ دنیا کے عظیم و شان باغوں میں شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ بادشاہیاں کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے براتا ہے تو لاہور میں شالہ مار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے اس باغ میں موزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیاں دیا جاتا ہے ہزاروں شہری موزز مہمانوں سے ملتے ہیں اور پاتچیت کر کے محسوس ہوتے ہیں پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے ہیں اور باغ میں استقبالیاں ان کے پروگرام کا لازمی جز ہوتا ہے باغ کی درمیانی سطح کی چھت جسے فیض بخش چبوترے کے نام سے جانا جاتا ہے شہنشاہ کا باغ تھا مغل باغات چودویں اور سولویں صدی کے درمیان وستی ایشیا اور ایران میں تعمیر کیے گئے تیموری باغات پر مبنی تھے شالہ مار باغ ایک مستطیل کی شکل میں شمال جنوبی مہور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کی پیمائش چھے سو اٹھاون میٹر بائے دو سو اٹھاون میٹر ہے اور سولہ ایک کڑ کے رکپے پر مہید ہے ہر چھت کی سطح پچھلی چھت سے بارہ تیرہ فٹ زیادہ ہے باغ کی سب سے اوپر والی چھت کا نام فرابخش ہے جس کا مانا خوشی دینے والا ہے دوسری اور تیسری چھت کو مشترکہ طور پر باغ فیض بخش کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب نیکی کا عطا کرنے والا ہے پہلی اور تیسری چھت دونوں مربوں کی شکل میں ہیں جبکہ دوسری چھت ایک تنگ مستطیل ہے شالہ مار باغ کا مرکزی دروازہ سب سے نچلی چھت پر تھا جو شرفہ کے لیے اور کبھی کبار عوام کے لیے کھلا تھا درمیانی چھت شہنشاہ کا باغ تھی اور اس میں کسی بھی مغل باغ کے سب سے زیادہ وسیع و عریض وارٹر ورکز تھے سب سے اونچی چھت شہنشاہ کے حرم کیلئے مخصوص تھی مربع شکل کے چبوتروں کو چار مساوی چھوٹے مربوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں اینٹوں کے خیابان کے راستوں کے ساتھ لمبے لمبے فوارے تھے جو باغ کے بہترین نظارے فراہم کرنے کے لیے بلند کیے گئے تھے جرنوں کو سنگے مرمر کے راستوں پر بہنے کے لیے بنایا گیا تھا پانی ایک بڑے تلاب میں جمع ہوتا ہے جسے ہاؤز کہا جاتا ہے جس کے اوپر بیٹھنے کا پویلین بنایا گیا تھا شالہ مار باغ میں کسی بھی مغل باغ کے مقابلے میں سب سے زیادہ پانی کے فوارے پائے جاتے ہیں اس میں چار سو دس فوارے ہیں جو سنگے مرمر کے چوڑے تلابوں میں خارج ہوتے ہیں جس میں سے ہر ایک کو ہاؤز کہا جاتا ہے منسلک باغ کو باغ کے گھنے پودوں اور پانی کی خصوصیات کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں سے تھنڈا کر دیا گیا ہے فواروں کی تقسیم کچھ یوں کی گئی ہے بالائی سطح کی چھت پر ایک سو پانچ فوارے ہیں درمیانی سطح کی چھت پر ایک سو باون فوارے ہیں نچلی سطح کی چھت پر ایک سو تریپن چشمے ہیں سب کو ملا کر باغ میں چار سو دس چشمے موجود ہیں باغ میں پانچ پانی کے جھرنے ہیں جن میں عظیم ماربل جھرن اور ساون بادوں شامل ہیں اس باغ میں ساون بادوں پیویلین نقر خانہ اور اس کی امارتیں خوابگاہ یا سونے کے کمرے ہمام شاہی غسل خانے گرینڈ ہال ارام گاہ بیگم صاحبہ کی خوابگاہ یا شہنشاہ کی بیوی کی خوابگاہ باغات کے چشموں سے پیدا ہونے والے ٹھنڈک سے لطف اندوز ہونے کے لئے بارہ دریان موسمِ گرمہ کے پیویلین دیوانِ خاص عام یا شہنشاہ کے ساتھ خاص اور عام سامعین کا حال باغات کے کونوں میں دو دروازے اور منار موجود ہیں سکھوں کے دور میں باغ کے زیادہ ترسنگے مرمر کو لوٹ لیا گیا تھا اور اسے گولڈن ٹیمپل اور قریبی امرت سر میں رام باغ محل کو سجانے کے لئے استعمال کیا گیا جبکہ باغات کے مہنگے اکیگ گیٹ کو لہنگا سنگھ مجیٹھیا نے چھین کر بیج دیا اٹھارہ سو چھے میں مہاراجہ نے شالامار باغ کی مرمت کا حکم دیا باغات کو انیس سو باسٹھ میں جرنل ایوب خان نے قومیا دیا تھا کیونکہ ارائیمیا خاندان کے سر کردہ افراد نے پاکستان میں مارشاللہ لگانے کی مخارفت کر دی موسیقی 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 موسیقی